حافظو علیہ الصلاوات والصلاة الاستدہ دیکھو نمازوں کی حفاظت کرو خاص طور پر درمیانی نماز کی یعنی عصر میاں بیوی کا جوڑا خوش و خرم اس وقت تک ہوگا جب میاں بیوی دونوں ایک دیسے کو نماز پر پکڑتے رہیں گے جائیں نماز پڑھے تمہیں بیوی پوچھتی ہے تمہیں گھر میں داخل ہوئے بیوی سے زور پڑھ لیے تمہیں تب تک تم خیر رکھو نماز زائے کر رہے ہیں دونوں کسی کو نہیں پوچھتے ہیں کیونکہ جب تک نماز پڑھے گا وہ اللہ کا ڈر رکھے گا بیوی کی کیا نہیں کرے گا اس پر ظلم نہیں کرے گا جب بے دین ہو جائے گا نا جی وقت کیا ہے اسٹو جلا کر بھی مار دے کے بولے گا کہ خودکوشی کری ہو رہا نہیں ہو رہا تو بیوی پہ بھی ذمہ داری ہے اس کا دین دیکھتے رہے بھئی تمہیں نماز کو گئے نہیں نا کیسا یہ ٹیمپو کیسا کرمی ہی تمہیں اچھا تمہیں وہ کام کو گئے نا وہاں تو مصروف تھے نا پڑھ لیے کہ زہر کی نماز پوچھتے رہو ذمہ داری ہے اور تم گئے کچن میں دیکھیں کیا جی تین ہوتے ہیں اب تک کچن میں چھیں زہر پڑھے نہیں پڑھے تھے نہیں پڑھے جاؤ پڑھے لکھا جاؤ پہلے اس کے بعد بناو کیا بھی نہیں میں ذرا خود بھوک برداشت کرو نمازوں کی حفاظت کرو خاص طور پر اب اس میں بہت اقوالیں درمیان کونسی ہے لیکن صحیح تر بات یہی ہے کہ درمیان نے نماز اثر کی اب یہ کیوں فرمایا گیا کہ نمازوں کی حفاظت میں فجر بھی آگئی زہر بھی آگئی اثر بھی آگئی مغرب آگی شاہ آگئی پھر استہ کیوں کہا کیوں کہ نماز اثر کی بڑی اہمیت سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حمدللہ رب العالمین وعاقبت للمتقین والصلاة والسلام علی رسول اللہ کریم میں شیخ عبدالسلام عمر مدنی امیر جمع تہلدیس چننائی آج بارہ ڈسمبر دوہزار اکیس کو مرکز السلام لنشر الاسلام کے نگرانے میں جو مسجد بن رہی ہے یہ گرونڈ فلور فرس فلور سیکنڈ فلور مسجد بن رہی ہے کافی حصہ اس میں عورتوں کے لئے ہے میں نے اس کی زیادت کی کافی سٹینڈر کام ہو رہا ہے بہت اچھا کام ہو رہا ہے ماربول لگے ہوئے ہیں اور انٹینئر ڈیزائنگ ہو رہی ہے ما شاء اللہ بڑی خوشی ہوئی ان کے خدمات سے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں جنہوں نے مدد کی ہے جو تعاون کیا ہے جو نگرانی کر رہے ہیں سب اللہ تعالیٰ ان کو بہترین برلہ دنیا و آخرت میں عطا کریں کافی کام باخی ہیں اس لئے میرے سارے بھائیوں بہنوں سے میں گزارش کرتا ہوں کہ ضرور اس میں عورت تعاون کریں حتیٰ کہ کام پورا ہو جائے اور میری امید ہے اور میرے اللہ سے دعا ہے کہ مرکز انشاءاللہ آنے والی نسلوں تک دین کے لئے توحید کے لئے ایک سنٹر خائم ہوگا اس سے فائدہ ہوگا میرے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے خدمات کو خبول فرمائیں آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ